بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے جس کا نام ہے پوپیلیشن گروت اور ورل فوڈ سپلائیز میننگ کیا ہے پوپیلیشن کے آبادی اور گروت مینز نشنومہ افضائش بڑھوتری یا اضافہ دنیا فوڈ مینز خوراک یا غزہ سپلائیز مینز فراہمی یا دستیابی تو اس پورے چپٹر کے نام کا میننگ کیا ہوا آبادی میں اضافہ اور دنیا میں غزہ کی فراہمی یا خوراک کی دستیابی جو ایزی آپ کو الفاظ لگیں آپ کو یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اب یہ پوپیلیشن یا آبادی سے کیا مراد ہے آبادی سے مراد یہ ہے کہ کسی خطہ زمین پر لوگوں کی جو تعداد ہے اسے آبادی کہیں گے یعنی ایک مخصوص ایریا ہے وہاں پر لوگوں کو گنیں کتنے وہاں پر رہ رہے ہیں کتنے لوگ وہاں پر آباد ہیں توٹل تو جو اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ اس علاقے کی آبادی کہلائے گی دوسری چیز اوور پوپیلیشن کیا ہے اوور پوپیلیشن کو آپ ایک ایک اگزیمپل سے سمجھیں کہ جیسے ایک دو کمروں کا مکان ہے وہاں پر چار افراد رہتے ہیں دو کمروں کے ساتھ ایک کچن بھی ہے باتروم بھی ہے اور اس مکان میں ان چار افراد کا گزارہ بہت آسانی سے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں ان کی ضرورت کے مطابق سہولتیں موجود ہیں صحیح رہ سکتے ہیں لیکن اب اگر اسی دو کمروں کے مکان میں جہاں ایک کچن ایک باتروم ہم اگر کہیں گے بھی چالیس افراد رہنے شروع ہو جائیں تو کیا یہ ان کے لئے پوسیبل ہوگا چلے اگر ہم یہ بھی کہہ دیں کہ پوسیبل ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کہ چالیس افراد ہیں دو کمرے ہیں اور وہاں پر فقط ایک کچن ایک باتروم ہے تین وقت کا کھانا پکانا اور اٹھنا بیٹھنا دو کمروں میں چالیس افراد کے لئے پوسیبل نہیں ہے یعنی اس مکان میں جو سہولتیں ہیں وہ چار افراد کے لئے تو کافی ہیں مناسب ہیں لیکن چالیس افراد کے لئے نامناسب ان کا گزارہ وہاں پر ہوئی نہیں سکتا تو یہ جو ضرورت سے زیادہ افراد آگئے ہیں اس چھوٹے سے مکان میں جہاں پر ان کی ضرورت کے مطابق اشیاں یا سہولتیں بھی موجود نہیں ہیں اسی کو آور پاپیلیشن کہیں گے اور اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ آور پاپیلیشن بہتی بڑا ایشو بن چکا ہے اور وہ کیوں ہیں اور کس طرح سے یہ چیز ہم نے اس چیپٹر میں ڈسکس کرنی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو ڈسکس کیا گیا اس چیپٹر میں جو کہ اس کے نام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے وہ ہے فوڈ کا خراک کا کہ اگر افراد زیادہ ہیں تو ان کو کھانے کے لئے بھی تو کچھ چاہیے اب دیکھیں ایک بہتی انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو بتاؤں بلکہ معلوماتی چیز ہے کہ آج جو ہے اس پورے قررہ ایرز پر جو آبادی ہے ٹوٹل افراد ہیں وہ ہیں سات بلین سیون بلین افراد ہیں اور ان سیون بلین افراد میں سے کئی افراد تقریباً تری بلین سے بھی زائد افراد ہیں جو لو کالٹی کی خراک کھاتے ہیں یعنی ان کو اچھا کھانا اچھا کھانا اچھی غزہ ان کی صحت بخش غزہ ان کو دستیاب نہیں ہے ایٹ ڈی سیم ٹائم کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کی آبادی جس تیزی سے ایکسپینڈ ہو رہی ہے بہت تیزی سے پھیل رہی ہے تو اندازہ یہ لگایا کیا ہے کہ ٹو تھاؤزن فیفٹی تک دنیا کی جو آبادی ہے وہ ٹین بلین تک ہو جائے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ آبادی یعنی آبادی جو بڑھ رہی ہے اس میں جو تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اس سے کیا کیا پروبلمز ہو رہے ہیں وہ ہم اب اس چپٹر میں پڑھنا شروع کریں گے لیکن بچوں یہ دیکھیں کہ یہ جو چپٹر ہے اچھا خاصا لیندی ہے پورے پورے تین پیجز ہیں تو یہ آج چپٹر جو نا پورا ہم کبر نہیں کر سکیں گے صرف اس کا ہم ایک پیج یا تھری جو پیرگرافز ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے آپ نے ذرا غور سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ ذرا ڈیفیکلٹ پہ چپٹر ہے اور اس کے اندر آپ کو کافی سارے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ ہیں توجہ دینی ہے آپ نے لیٹ پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیں اور جو ٹیکسٹ بک ہے وہ اپنے سامنے کھول کر رکھیں کہ جتنے بھی میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ آپ کو بتاتی جاؤں آپ وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کیونکہ ٹرانسلیشن ایک کمپلسری کوئسٹن ہے اور اس کی آپ کی بہترین تیاری ہونی چاہیے اور ٹرانسلیشن کی جو تیاری ہے آپ اسی صورت میں اچھی سی کر سکتے ہیں جب آپ کو ہر ورڈ کے میننگ زبانی یاد ہوں اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے بہت زیادہ ضروری ہے ٹرانسلیشن کے کوئسٹن سولف کرنے کے لیے تو آئیں جی آج کا ہم یہ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں میننگ آپ اس کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں The alarming and insistent growth of population is causing serious economic problems in almost all continents ورڈز میننگ لکھیں alarming means dangerous یعنی خطرناک insistent means continuous یا لگاتار مسلسل growth means میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے اضافہ افضائش بڑھوتری نشونما population آبادی is causing سبب بن رہی ہے وجہ بن رہی ہے کس چیز کی serious سنجیدہ economic problems economic یعنی معاشی مسائل اور معاشی مسائل سے مراد کیا ہے روپے پیسے کے لحاظ سے جو problem create ہو جاتے ہیں in almost almost means تقریبا nearly اور continent کا مطلب ہے برے آزم برے آزم یا continent آپ کو پتہیے کہ جو اسے یہ planet earth ہے یہ 75% پانی پر مشتمل ہے اور صرف 25% خوش کے زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں تو اس خوش کے زمین کو بھی سات بڑے خطوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے ہر خطے کا لگ لگنا میں اور اس خطے کو ہی برے آزم کہتے ہیں جیسے کہ ایشیا ایشیا سب سے بڑا continent ہے ایفریقہ دوسرے نمبر پہ رہے یورپ ہے نورتھ امریکہ ہے ساؤتھ امریکہ ہے آسٹریلیا ہے اور انٹارکٹیکہ ہے ٹھیک ہے یورپ بھی ہے ایشیا ایفریقہ آسٹریلیا نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ انٹارکٹیکہ ٹھیک ہے افریقہ تو کیا کہہ رہے ہیں اس سنٹنس کے اندر کہ تقریبا تمام برے آزموں میں خطرناک اور مسلسل بڑھوتری یا مسلسل اضافہ آبادی جو آبادی میں اضافہ ہے وہ سنجیدہ قسم کے بڑے سیریس قسم کے مہاشی مسائل کا سبب بن رہی ہے کیا چیز مسلسل آبادی میں جو اضافہ ہے وہ کس طرح سے ہے وہ دیکھتے ہم گریٹ پریشر is being placed on arable land water energy and biological resources گریٹ پریشر means بہت زیادہ دباؤ ہے is being placed پڑھ رہا ہے کس چیز کے اوپر arable land land means زمین یا ارازی arable means ایسی سرزمین جہاں پر فصلیں کاشت کی جا سکیں یعنی قابل کاشت ارازی energy توانائی biological حیاتیات resources ذرائع اب یہ تصویر ہیں جو آپ کی سکرین پر آرہی ہیں آپ ان کو پرغور کریں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ biological resources کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو جو economic issues create ہو رہے ہیں مسلسل آبادی میں اضافے کی وجہ سے وہ کس کس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں ایک تو ہے قابل کاشت ارازی پانی توانائی اور حیاتیاتی وسائل پر بہت زیادہ دباؤ پڑ رہا ہے آبادی میں اضافے کی وجہ سے as the world population grows جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے دنیا کے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے the food problem will become increasingly severe تو جو خوراک کا مسئلہ ہے وہ بھی شدت اختیار کرتا جائے گا severe کا مطلب ہے شدید increasingly اضافہ ہوتا جائے گا اس کے اندر یا جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے خوراک کے مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا the most vulnerable will be population in developing countries vulnerable means very کمزور ترقی کرتے ہوئے یا ترقی پذیر جو ابھی ترقی کر رہے ہیں ترقی آفتہ ہوئے نہیں ہیں countries ممالک اب جو یہ خوراک کا مسئلہ شدت اختیار کر جائے گا اس کی وجہ سے وہ کیا بتانے ہیں کون سے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وہ ہیں ترقی پذیر ممالک کہ ترقی پذیر ممالک میں آبادی سب سے زیادہ متاثر ہوگی یا غیر محفوظ ہوگی یا ان کی جو حالتیں بہت کمزور ہوگی خوراکی کمی کی وجہ سے پر کیپٹر ایویلیبیلیٹی ایویڈ گرینز پر کیپٹر کا مطلب ہے فی کس یا پر ہیٹ فی بندہ فی یا پر کا مطلب ہے ایک یعنی ایک شخص کے لیے جتنی خوراک فراہم ہونی چاہیے جتنی خوراک ضرورت اس کی ہے ایک بندے کی ایک انسان کی پچھلے گزشتہ پچیس سالوں کے دوران کیا ہوا ہے وہ زوال پذیری ہو رہا ہے یعنی ایک فرد کو جو ضرورت کے مطابق خوراک اس کی ہونی چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہی ہے اور یہ کب سے کنڈیشن ہے پچھلے پچیس سالوں سے پچھلے پچیس سالوں سے فی کس اناج کی دستیابی کم ہو رہی ہے یعنی کہ ایک انسان کو جتنی خوراک چاہیے وہ اس کو نہیں مل رہی ہے یقیناً 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 یعنی کہ انہوں نے اتنا اچھا اسٹیمنٹ لگایا اتنا حساب کتاب کیا ہے دنیا کی آبادی کا کہ کتنے لوگوں کا روزانہ اضافہ ہو رہا ہے یعنی کہ یقیناً وہ انہوں نے کیا بتایا ہے کہ یقیناً روزانہ دنیا کی آبادی میں چوتھائی ملین اضافہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پرابلم ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اناج اور دوسری تمام خوراک کی ضرورت ناقابل بیان سطح تک پہنچ جائے گی یا آگے تک میں نے پوری ترانسلیشن بتا دیا ہے کیا بتا رہا ہے دا نیڈ فور گرینز یعنی اناج گرینز مینز اناج اناج کی ضرورت اور جو دوسری قسم کے جتنی بھی خوراکے will reach unprecedented levels unprecedented level مینز ناقابل بیان لیولز سطح تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یقیناً جس طرح سے روزانہ دنیا کی آبادی میں چوتھائی ملین اضافہ ہو رہا ہے تو اس اضافے کے ساتھ ساتھ اناج اور دوسری جتنی بھی خوراکے انسان کی ضرورت ہے جو بھی تو وہ ضرورت جو ہے نا پوری نہیں ہو پائے گی اور قلت ہو جائے گی خوراک کر اور اس قدر قلت ہو جائے گی خوراک کی کہ وہ ناقابل بیان ہوگی ٹھیک ہے سمجھا رہا ہے نا نیچے اب دیکھیں وہ نیچے ایک بلوک بنا ہوا ہے اس کے اندر کچھ estimate لگا کر انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کیا ہے وہ بلو نیچے دیا گیا ہے ورل پاپیلیشن این اٹس گروت ٹرنڈز آر گیون ٹرنڈز منز رجحانات گروت من افضائش یا بڑوتری نشنوما جو بھی اس کے منگلے نے آپ جملے کے ان مناسبت سے اب نیچے جنہوں نے ایک بلوک کے اندر ایک سمجھایا ہمیں کیا ہے دنیا کی عبادی اس کی افضائش کے رجحانات دیے گئے ہیں ٹھیک ہے یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی عبادی میں کس طرح سے اضافہ ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے دنیا کی کتنی عبادی تھی اور وقت کے ساست کس طرح سے اس عبادی میں اضافہ ہوتا گیا اب کیا اسٹیمنٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے ٹین تھاؤزنڈ ایئرز اگو دس ہزار سال پہلے ٹین ملین پیپل یعنی دنیا کی افراد تھے ٹین ملین بہت کام ہوئے پھر بائی ایٹین ہنڈرین فیفٹی پوپلیشن وز ون بلین پھر جب اٹھارہ سو پچاس میں مردم شماری کی گئی ویری فرس ٹائم آئی تینک تو اس وقت جب اسٹیمنٹ لگایا گیا تو پوری دنیا کی جو عبادی تھی وہ ون بلین تھی ایٹی مور ایرز ٹو ریچ ٹو بلین انہینٹین ہنڈرین تو انہوں نے کہا کہ اگلے اسی سالوں کے دوران میں جو لوگوں کی تعداد تھی افراد کی تعداد تھی اس دنیا میں وہ ٹو بلین تک پہنچ گئی فورٹی فائف ویئرز یعنی پنتالیس سال مزید گزرے پھر کتنی آبادی ہوئے ایٹ ڈبلڈ اگین وہ دگنی ہو گئی دوبارہ سے کتنی ہو گئی چار بلین انیس سو پچھتر میں وہ تعداد جو پنتالیس سال پہلے دو بلین تھی وہ اب ہو گئی چار بلین ٹویل ویئرز ٹو ریج فائف بلین یعنی بارہ سال مزید گزرے نائنٹین ایٹی سیمن انیس سو ستاسی میں جب پوری دنیا کے افراد کو گنا گیا آبادی کو شمار کیا گیا تو وہ آبادی کی تعداد جو ہے افراد کی جو تعداد ہے فائف بلین پانچ بلین تک پہنچ گئی سکس بلین انیس سو نین آنوے میں دنیا کے افراد کو شمار کیا گیا مردم شماری کی گئی تو دنیا کی آبادی سکس بلین ہو گئی بائی دا ایر ٹوینٹی ٹوینٹی یعنی دو ہزار بیس تک دیر بل بی ایٹ بلین یعنی جو دنیا کی آبادی ہے دو ہزار بیس تک آٹھ بلین ہو جائے گی اب تو دو ہزار بائیس چل رہا ہے تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی آبادی کتنی ہو چکی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں there are about quarter of a million people added to the planet per day اب دیکھیں feet then her rose per day ایک دن میں کتنا اضافہ ہورا ہے دنیا کی آبادی میں اس قرآن پر quarter million یعنی چوتھائی ملین افراد کا اضافہ ہوتا ہے this exponential growth is mostly happening in developing nations اب یہ جو اتنی زیادہ تیزی سے آبادی اضافہ ہو رہا ہے وہ کہاں پر ہو رہا ہے ترقی پذیر اقوام میں جو ممالک ابھی ترقی کر رہا ہے وہاں پر زیادہ تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے exponential کا مطلب ہے بیان کردہ mostly کا مطلب ہے زیادہ تر اور developing zero ترقی یا ترقی پذیر nations اقوام quarter means چوتھائی یہاں دا clear ہو گیا آگے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ میرا خیال ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں میں آپ کو مزید یہ سمجھاؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ اسی کو غور سے توجہ سے پڑھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو